موسم کی ہوگی کیونکہ مختلف علاقوں میں کہیں پر بارشیں تو کہیں پر شدید گرمی یا بے ترتیب موسم ان دنوں پریشانی کا سبب بنا ہے شروعات اس خبر کے ساتھ کہ مختلف علاقوں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہے آئندہ 24 کھنٹوں میں موسم بدلے گا لیکن جو پچھلے 24 کھنٹے گزرے ہیں اس نے بہت سارے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے جمہو کشمیر کے موسم کے مزاج کی جب بات کریں گے تو جمہو کے اندر موسم الگ طریقے کا دکھے گا اور کشمیر صبح کے اندر گرمی بدستو نظر آ رہی ہے اور خوشک سالی کی وجہ سے زیرات کو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ہارٹیکلچر سیکٹر سے وابشتہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور شدید گرمی کی وجہ سے اب ندی نالوں کے پانی کے بہاو میں بھی کمی آ رہی ہے اس بیج محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق اور اعداد شمار کے مطابق کل بھی سری نگر کے متدد مقامات پر پارا اوپر ہی دکھا کازی گن سب سے گرم ترین علاقہ رہا اور سری نگر کے اندر جمہو کے مقابلے میں درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا سری نگر کے اندر کل پورے دن درجہ حرارت چندیس اشاریہ دو ڈگری سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا اور پھر سری نگر کے بعد جب آپ جمہو صوبے کی بات کریں گے تو جمہو صوبے کے اندر درجہ حرارت میں قدر بہتری آپ کو نظر آئی گی مرکزی محکم موسمیات اور ریاستی محکم موسمیات کی پیشنگوئیوں کے مطابق آنے والے پانچ دنوں کے اندر جمہو صوبے کے اندر متدد مقامات پر بارشیں ہوں گی جمہو صوبے کے اندر اور یہ تیز بارشیں سہلاب کی صورتحال بھی پیدا کر سکتی ہے لیکن جو کشمیر صوبہ ہے وہ مسلسل خوشق سالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے اب یہ جو ہائی ڈینسٹی والے پیڈ لگائے گئے تھے ہارٹیکل سیکٹر کے اندر یہ امی لگائی جاری تھی کہ فل جلدی جلدی سے تیار ہوگا فصل جلدی سے تیار ہوگی مارکٹ تک اس کو پہنچا جائے گا اسے بری طرح سے نقصان ہو رہا ہے اور یہ مسلسل بارشیں کم ہونا آنے والے دنوں کے لیے مزید پریشانیاں بن سکتی ہے سٹرینگر کے اندر میں نے پہلے ہی کہا کہ درجہ حرارت چانتیس اشاریہ دو ڈگری تک چلا گیا تھا جو روٹین کا درجہ حرارت ہے اس سے چار اشاریہ دو ڈگری زیادہ ہے اسی طریقے سے کوکرناک کے اندر جہاں پر مانا جاتا تھا کہ موسم بہت زیادہ بہتر رہتا ہے وہاں پر بھی اکتیس اشاریہ نو ڈگری ریکارڈ پر کل پورے دن کیا گیا اور درجہ حرارت نورمل میں چار اشاریہ چار ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا پھر پہل گام کپوڑا اور گلمر کی جب آپ بات کریں گے تو اٹھائیس چونتیس اور تئیس ڈگری بلترتیب یہ وہاں پر ریکارڈ کیے گئے ہیں میٹرالوجی دپارٹمنٹ کی پیشنگوئی کے مطابق جمہو کے اندر درجہ حرارت تینتیس اشاریہ دو ڈگری اب سرینگر کے اندر تھا تھرٹی فور اور تھرٹی تری جمہو کے اندر تھا بانیحال کے اندر انتیس اشاریہ چھے تو اب آپ یہ توازن کر سکتے کہ ٹنل کے اس پار کشمیر صوبے کے اندر اور ٹنل کے اس پار جمہو کے اندر صورتحال کس طریقے کی بنی ہوئی ہے بٹوٹ کٹرا بدروہ کے اندر بھی درجہ حرارت تیس اکتیس کے درمیان ہی رہا ہے تاہم آنے والے دو دنوں کے دوران مختصر سائی سائی لیکن ایک بار پھر بارشوں کا امکان جمہو کے بالائی اور میدانی علاقوں کے اندر ہو سکتا ہے پندرہ اگست کو جمہو صوبے کے اندر ایک بار پھر پرزور بارش ہو سکتی ہے صبح صبح اور جب یہ خبر آئی ہے کہ پندرہ اگست کو ہوگا تو پھر اس دن تقریب بھی ہونی ہے تو وہ بھی تھوڑی سی درہم برہم ہو سکتی ہے پھر سولہ سترہ تاریخ کو ایک بار پھر جمہو صوبے کے لیے اور کشمیر صوبے کے بالائی علاقوں کے اندر ہلکی سے درمیانہ درجہ کی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے فلحال دس گیارہ چودہ اور پندرہ تاریخ جمہو صوبے کے اندر الورٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ موصلہ دار بارشیں ہو سکتی ہے لیکن کشمیر صوبے کے اندر صورتحال جھوکی تونہیں گی گرمی کی شدت بھی بڑھے گی اور مختلف مقامات پر خصوصی دعائیں لنگروں کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک بھی رحمت بارہ کے لیے جو ہاتھ اٹھ رہے دعا کے لیے اس کا اثر دیکھ نہیں رہا ہے